وآلہ تویبین التاہرین المعسومین واللانت الدائمت والعادہ مجمعین من یومنا هذا الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ دبارک و تعالیٰ في کتابه المجید والفرقانه الحمید وعصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناو سے باواز بلند صلوات صل على محمد وآل محمد بارعیلہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم و مقفور سید حسن علی شاہ کر دے دی کہ مرا پاک اللہ درجات بلند فرما سید سبتین شفاعت کر دے دی اور سید حسنین شجاعت کر دے دی کہ درجات بلند فرما مرا پاک اللہ اس خاندان کو آباد و شاد فرما میاں حسین کی موافظت فرما میاں دباج کی حفاظت فرما مرا پاک اللہ تمام شاہ گردیز کے افراد جو بھی جہاں کہیں آباد ہیں ان کی قدم قدم حفاظت فرما حاضرین مومنین و مومنات کے دلی وقاصد پورے فرما میرے اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما ہماری عبادت قبول فرما ان مرحوموں کے نام لیے گئے ہیں ان کی اروائے مقدسہ کو ذکر پاک کا ثواب پہنچا میرے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما میرے اللہ ہماری عبادت قبول فرما جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سر فراز فرما جو بے روزگار ہیں عبر و مندانہ روزگار نصیب فرما میرے اللہ جو مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں تمام مومنین جہان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما اور ہمارے مولا امام زمانہ بادشاہ کا جلد زہور فرما مل کے باواز بلند سلوات سلِ علی محمد و آلِ محمد بسم اللہ جناب نعرہ تکبیر کافی مومنین تشرف فرماؤ مل کے نعروں کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے خداوند عالم سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو تو خداوند عالم بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ بناتا ہی اس مخلوق کو ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اپنی ساری مخلوق سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے یہ بات الگ ہے کوئی اللہ کو اللہ مانتا ہے کوئی اللہ کا انکار کر دیتا ہے انکار کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے خدا ہے اور اس کا ظرف بھی خدا ہونے والا ہے وہ ہماری طرح تو نہیں ہے جو ہمیں نہ مانے ہماری بات نہ سنے ہمیں غصہ آ جاتا ہے نہیں خدا بڑا سبور ہے بڑا حلیم ہے بڑا پردوار ہے وہ ظلم بھی نہیں کرتا وہ جبر بھی نہیں کرتا اگر جبر کرتا تو پھر ہر بندہ مولا امیر المومنین کا موالی ہو جاتا اس نے جبر نہیں کیا اس نے اختیار دیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور جواباً اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے میرے بندوں اگر تم ایک قدم میری طرف چل کے آو گے تو میں اللہ ہو کر دس قدم چل کے آتا ہوں یہ خدا ہو کر اتنی محبت کر رہا ہے یہ تو ہے عام بندوں کے لئے بھائی تو جو اہلِ بیعتِ اتحار ہیں جو اللہ کی محبت کا سمع رہیں محمدِ مصطفیٰ کو خدا بندِ عالم نے کیوں بنایا اللہ کہتا ہے میرے دل میں محبت جاگی فَأَحْبَبْتُ قَيْئِ اَنْغُورِبْ میرے دل میں یہ محبت آئی کہ میں پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ قَيْا محمد اس کے بعد اے محمد میں نے تجھے بنایا یعنی محبت کی وجہ سے محمدِ مصطفیٰ کو بنایا صحب زہرے جب محمدِ مصطفیٰ کو محبت کی وجہ سے بنایا ہے تو آلِ محمد کو بھی محبت کی وجہ سے بنایا ہے بڑی محبت کرتا ہے اور بالخصوص جنابِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب سے تو اللہ نے محبت کی حد کر دی ہے اللہ نے کہا میرے حبیب محمدِ مصطفیٰ اعلان فرما دو کہ اس وقت تک کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جب تک وہ علی بادشاہ کا حبدار نہیں بنے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک مجھے نہیں مانے گا یا محمدِ مصطفیٰ کو نہیں مانے گا جب تک حبدارِ علی ابن عبی طالب نہیں بنے گا وہ جنت نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کوئی عجیب و غریب محبت ہے جنابِ امیر المومنین علی بادشاہ سے کبھی اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ حدیث بیان کر کون سی حدیث اپنے قریب بلاؤ علی ولی کو ولی مطلق کو اپنے قریب بلاؤ مسجد بھری ہوئی تھی محمدِ مصطفیٰ نے امیر المومنین کو اپنے قریب بلاؤ کہ حکمِ الٰہی ہے جب تک حکمِ الٰہی نہ ہو ہمارے نبی نہیں بولتے اعلان کیا ہوا سامنے علی مولا کو کھڑا کر دیا ادھر ممبر پہ تشریف فرما ہے رسول پاک نے مسکر آ کے فرمایا میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں حدیث بیان فرما دوں کیا مسحلوکا ہاں یا علی مسحلوکا فی امتی کماسا لِلقابہ النظرُ الٰہا عبادتن والحج و الٰہا فریضتن اللہ کے حکم سے اعلان کر رہا ہوں تیری مثال میری امت میں کعبے جیسی ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے جس کا حج کرنا واجب ہے یا علی آلی 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 یا علی آلی یا علی آلی جس کی طرف دیکھنا عبادت جس کا حج کرنا فریضہ ہے واجب ہے واجب ام مولا امیر اور مومنین سے کتنی خدا محبت کر رہا ہے میں نے تو پہلے کہا ہے اللہ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے ہاں اگر اللہ غزبناک ہوتا تو پھر کافروں کے مشرقوں کے رزق بند کر دیتا رزق نہیں بند کر رہا ہے رزق نہیں بند کر رہا ہے بلکہ وہ ان کو رزق ادا کر رہا ہے نعمات دے رہا ہے اتماع میں حجت کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے میں اللہ ہو جس کو پتا ہو کہ پھر ہاتھ میں آئے دشمن نہ آئے اور خدا پردبار ہے حلیم ہے وہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے انتقام لے لیتا ہے اب مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی شان دیکھو یا علی تیری مثال مخاطب کر کے کہا یا علی مسالکہ فی امتی کماسل کعبہ یا علی تیری مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے تیری مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے اس کو دیکھنا عبادت اور اس کا حج کرنا فریضہ واجب ہے عبادت ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ کعبہ ہے کیا کبھی حقیقت کعبہ پہ آپ نے غور کیا ہے حقیقت کعبہ یہ ہے مولا اکینات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب بھی عالم ملکوز سے نازل ہونا چاہتے ہیں تو جو خدا واند عالم کو سب سے بہترین مکان ملا ہے وہ کعبہ ہے کہ علی اس کے لائق ہے علی یہاں آئے یا علی یا علی سلامت رہو بہترین مکان کم از کم مولا امیر المومنین کے نزول کے لیے بیت اللہ چاہیے بیت اللہ اللہ کا گھر اس لیے تو وہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کی خدمت حالی میں ارد کرتا ہوں اور دوسری مرتبہ اس طرح فرمایا مولا کائنات بھی موجود ہیں مولا کائنات کو مخاطب نہیں کیا بلکہ پورے صحابہ کو مخاطب کر کہا میرے صحابیوں یاد رکھو میری امت یعنی تم میں میرے بھائی علی ولی کی مثال کائب جیسی ہے تو تابہ ولا تحتی کائب کے پاس چل کے آیا جاتا ہے کائب کسی کے پاس نہیں جاتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عباد و شاد رہو سلامت رہو کائب کے پاس ہر کو چل کے آتا ہے کائب کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا اس لیے یہ کائب والی مثال ہے مولا کہنات امیر المومنین علی بادشاہ کائب کی طرح ہے بلکہ میں یوں کہوں گا روح کائب ہے جان کائب ہے شان کائب ہے جملہ دینے لگا ہوں بہت بڑے عالم دین نے جی جملہ لکھا ہے علامہ حافظ رجب علی برسی رضوان اللہ تعالی علی نے جن کی کتاب مشار کنوار یقین فی حقائق اثرار امیر المومنین دوہزار آٹھ میں میں نے ترجمہ کیا تھا اور اسی وقت چھپ چکا ہے اس دور سے لے کر آئی تک اس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ بڑی فضائل پر مشتمل یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے جناب ابراہیم اور ہمارے مولا امیر المومنین کی فضیلت کے لیے وہ فرماتے ہیں تصور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اور جناب ابراہیم کو سمجھنے کے لیے کعبے کی طرف جاؤ تو پتہ چل جائے گا ہمارے مولا کا مقام کیا ہے بسم اللہ حضور والا وہ فرماتے ہیں پتہ چل جائے گا وہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو بیت اللہ بنانے والے کا نام ابراہیم ہے بیت اللہ کے شرف بنانے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے آئیلی 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 ڈر کے نہیں مل کے مل کے نعرہ حیدری حیدری مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیت اللہ کی شان بڑھائی ہے شان میں اضافہ ہوا ہے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے خدا بند عالم نے اہل اسلام سے بالخصوص اور اپنے مومنین سے بالعموم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ آئیلی آئیلی بات یہ ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور جب تک علی ابن ابی طالب بیت اللہ میں آئے اس کے فضائل نہیں بڑھتے جب تک علی مولا کی ولا دلوں میں نے آئے تو جنت بھی نہیں جا سکتے یہ خدا وند عالم نے قانون بنایا ہے جس کو بھی عزت مرتبہ مقام شرف ملتا ہے ہمارے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی وجہ سے ملتا ہے مولا کانات کی مثال بیت اللہ جیسی ہے بیت اللہ کی طرف ہر کوئی چل کے آتا ہے اس لیے تو فرمایا ہے مدینہ مدینہ العلم والی ان باب ہا میں علم کا شہر ہوں علی مولا اس کا دروازہ ہے تاکہ ہر کوئی چل کے دروازے کی طرف آئے نہ شہر چل کے آتا ہے نہ دروازہ چل کے آتا ہے یہ مولا کانات پر اللہ کا خصوصی کرم دیکھو کتنی محبت ہے خدا وند عالم کو ہمارے مولا امیر الممنین سے اور جب تک کوئی بندہ جناب امیر الممنین کا حفدار نہیں بنے گا جنت نہیں جا سکتا چاہے وہ کوئی ہو نہیں جا سکتا قانون ہی نہیں ہے تو اس کے بعد رسول پاہ درس دے رہے ہیں ولایت کا کہ ہمارے خاندان کی محبت بہت ضروری ہے تو بندہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے تو رسول پاک نے ممبر چھوڑا بتایا نہیں اب یہاں بتانے کی بات نہیں ہے یہاں دکھانے کی بات ہے بہت کچھ بتا چکے ہیں یا تصویر اس وقت دکھائی جاتی ہے جب یہ شائبہ ہو کہ اگلا بھول نہ جائے اس لیے بچوں کو جب بھی ہم پڑھاتے ہیں شروع میں تصویریں دکھاتے ہیں کہ یہ لفظ اور تصویر ذہن میں نقش کل عجر ہو جائے رسول پاک نے ممبر چھوڑا چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں امیر الممنین علی ابن عبی طالب تشریف فرما تھے محمد مصطفیٰ نے دست نبوت کو علی بادشاہ کے سر اتھر پر رکھا اور فرمایا عبد خدا تُو نے نشانی پوچھی ہے کہ آپ کے خانوادے سے آپ کی اہلِ بیعت کی محبت کی نشانی کیا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں جو بندہ میرے بھائی علی ولی سے محبت کرے گا اس نے ہم ساروں سے محبت کی ہے یا علی یا علی اس نے ہم سب سے ہم ساروں سے محبت کی ہے بندہ یا بندہ حیران ہو گیا اس نے کہا حضور آپ اس خانوادے کے بڑے نہیں ہیں سرکار نے فرمایا بڑا ہوں تو پھر آپ کی محبت نشانی کیوں نہیں ہے آپ کے خاندان کی محبت کی مولا کی محبت کیوں نشانی ہے جاگنا اس کے بعد سرور قینات نے فرمایا آپ حلالی حرامی کی پہچان بنایا ہے مل کے مل کے جگر ٹھار نہ رہا ہے سلامت رہو اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہمارے خانوادے سے محبت کی علامت اور نشانی ہے اب خدا بند عالم نے بڑی محبت کی ہے امیر المومنین سے اور لوگ مارکیٹ میں بادار میں بڑے ہیں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے اور مختلف لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سارے بندے نہیں جو میں نے آیت کا یہی ٹکڑا پڑا تھا اللہ یہی کہہ رہا ہے لوگوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو میرے علاوہ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن سے میرے جیسی محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ محبت کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں یعنی حکم ہے نا مومنین آپ اس میں محبت کرو حکم ہے بھائی کوئی مومن کوئی قصور کر لیتا ہے تو آپ اسے معاف کر دو اللہ واسطہ اسے چھوڑ دو تو یعنی اللہ حکم دے رہا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا تو جن سے روک رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں یہ ان کو ولی بناتے ہیں اپنا پیشوا بناتے ہیں پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو ان کو احسان نہیں کرنا چاہیے اللہ نے آگے کہا والذین آمنوا اشد حب للہ اللہ کہتا ہے یاد رکھو جو صاحبان ایمان ہے نا وہ اللہ سے بڑی شدید اور پکی محبت کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں بسم اللہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی پکی اور بڑی گہری محبت کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی پکی اور بڑی گہری محبت کرتے ہیں بلکہ یوں کہوں وہ اللہ سے بڑی سچی محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی وہ اپنی ذات سے بھی پڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی محبت پر بھی میں نے آپ کو چند جملے سنانے ہیں اور آپ کی ذہمت کو تمام کر دینا ہے اور بڑی ایک اہم حدیث ہے سبھی آپ جانتے ہیں ہر کوئی اس کا مکتوم صاحب قبلہ آر ایف بھی ہے آلم بھی ہے لیکن پوری وہ پڑھی نہیں جاتی ممبروں سے بہت کم احباب پڑھتے ہیں کون سی حدیث حسین امین وانا امین حسین کہ میرے مولا کے باپ قبلہ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ پوری حدیث نہیں ہے پوری یوں ہے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگا ہوں احب اللہ ہو میں یحب الحسین حسین من نی وانا بن حسین قینات عالم کے رسول نے یہ دیکھنا ہے چھوٹا بڑے سے ہمیشہ محبت کرتا ہے یہ تو فطرت ہے چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے کمزور طاقت وار سے محبت کرتا ہے نوکر سردار سے محبت کرتا ہے غلام آقا سے کرتا ہے بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے یہ باتیں ہیں نا یعنی چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے جتنی شخصیت بڑی محبت کرنے والے زیادہ شخصیت تھوڑی چھوٹی ہو جائے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بیچارے سے کون محبت کرتا ہے بڑے آدمی سے کرتے ہیں یعنی جوہر سے محبت ہوتی ہے نام سے ہوتی ہے علم سے ہوتی ہے اس کی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اب محبت کا عجیب قانون یہاں نظر آرہا ہے اللہ نے کہلوا یا ہے اپنے حبیب سے کیا احب اللہ مئی حسین ان سے کہہ دو جو بھی حسین سے بعد میں محبت کرے گا اللہ اس سے پہلے محبت کرتا ہے محبت پہلے کرتا ہے جو بندہ بعد میں حسین ابن علی سے محبت کرے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں حسین ہوں مطلب یہ ہے کہنے کا اگر میری جگہ حسین ہوتا تو وہ محمد ہوتا اگر میں حسین کی جگہ ہوتا تو پھر میں حسین ہوتا ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے فخر سے کہہ رہے ہیں اور یہاں بھی ہمیشہ قانون ہے چھوٹا بڑے سے نشتہ قائم کرتا ہے یہاں اللہ کے بعد قینات کا سب سے بڑا محمد مصطفیٰ فخر سے فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی چھوٹا یہ ہے یعنی یہ کمال کی بات ہے نا بھائی مولا خود فرما رہے ہیں کہ میں حسین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ عہدہ ہے اگر سرور کائنات بھی کہیں میں حسین ہوں تو ان کو بھی گھاٹا نہیں پڑتا جب محمد مصطفیٰ اپنے نانا کو گھاٹا نہیں دیتا حبدار کو کیسے گھاٹا دے سکتا ہے یہ پر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے انداد بنا کے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے کی جاتی ہے حالانکہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ محبت کرنے کے لائق نہیں ہے اللہ نے آگے فخر سے کہا ہے کہ میرے وہ بندے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں بلکہ جو مصدر ایمان ہیں جو کل ایمان ہیں وہ بڑی گہری محبت مجھ اللہ سے کرتے ہیں بڑی پکی محبت کرتے ہیں اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ جناب امیر المومنین علی بادشاہ نے امام حسین بادشاہ نے کس طرح محبت کی ہے ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے ہماری محبت میں آل محمد کی محبت میں بڑا فرق ہے اتنا جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے جتنا مردہ اور زندہ میں فرق ہے ہماری محبت جو ہم اللہ سے کرتے ہیں وہ مردہ محبت کو روح والی بنا دیتے ہیں جب یہ اللہ سے محبت کریں یا اپنے حبدار سے محبت کریں حبدار وں سے محبت کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بھی کمال کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے سوال ہوا تھا وہ سوال دو تین عبارات ہیں دو تین سطریں عبارات کی اور وہ حدیث ہیں جناب امیر المومنین علی بادشاہ کی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے عرفان کے وہ اضافے کا باعث بنے گی یہ معصومین علیہ السلام نے عبادت گزاروں کی صفات بیان کی ہیں جو مومنین ہیں ہوتے ہیں جسم بھی نحیف ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی بسم اللہ وہ اس لیے عبادت کرنے کی وجہ سے جاگ جاگ کے عبادت کر کے کیونکہ وہ کھاتے پیتا بہت تھوڑا ہیں بہت کم گھرہ کھاتے ہیں عبادت زیادہ کرتے ہیں سوتے بھی تھوڑا ہیں اس لیے وہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ حدیثیں ہیں اور مومن کی علامات میں بھی یہی ہے امیر المومنین علی بادشاہ سے سوال ہوا یا علی ہمیں بتائیں مابال المومنین والزاہدین والمحبین کے وجہ کیا ہے جو مومن ہیں جو زاہد ہیں زہد و ورہ کے پابند ہیں اور اس کے بعد ہوتے ہیں یہ سوال ہوا ہے و عبدان ہم نہ ہلا اور ان کے بدن کمزور ہوتے ہیں جیسے وہ خجور کی چھڑی ہوتی ہے اس طرح ہلتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ آدھا سوال ہے سوال آگے بھی ہے و وجہ کئی آلی و وجہ کئی آلی چونکہ ایسا ہونا بھی چاہیے آلی مولا کے چہرے کے بارے میں بھی پوچھ رہے میں ہوتا تو میں سائل سے کہہ دیتا تو نے پوچھا ہے معلومات کے لیے میرا جواب لے لے ہمارے چہرے عام چہرے ہوتے مولا علی کا چہرہ جو اللہ کا چہرہ ہے یا علی یا نور کی شوائیں نکلتی ہیں و بدنوں کا اقوی من کل قوی یا علی عام مومنین عبادت گزاروں کے زہدین کے محبت کرنے والوں کے بدن کمزور ہوتے ہیں چہرے زرد ہوتے ہیں آپ کے چہرے سے نور نکلتا ہے آپ کا بدن اتنا مضبوط ہے کہ ہر طاقت ور کے تو میں بتاؤں میرے مولا امیر المومنین نے جواب کیا دیا ہے بڑی اہم بات ہے میرے مولا نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں مومنین یا زہدین یا محبت کرنے والے یہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے نزیق ہمارا مقام کیا ہے یہ اس کے نزیق ہمارا مقام کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہمیشہ یہ خطرے میں رہتے ہیں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے یہ ہماری محبت اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہماری منظرت اللہ کے نزیق کیا ہے ہماری یہ عبادت قبول بھی ہے یا نہیں ہے ہم محبت کے اس میار پہ ہیں یا نہیں ہیں ان کو خطرہ رہتا ہے لیکن میں علی ابن ابی طالب ہوں میں علی ابن ابی طالب ہوں زمین پر بیٹھ کر عرش اولا تک دیکھ سکتا ہوں میرے سامنے ہجاب ہجاب ہے ہی نہیں کوئی موان حصی بھی نہیں اللہ نے سارے ہجابات مجھ سے دور کر لیے ہیں میں اللہ کو دیکھتا ہوں اس آنکھ سے نہیں دل سے اور محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہوں میں اللہ کو دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں زالب یمانی نے پوچھا مولا اکنا تمیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یا علی حل رہے تر وقت یا علی آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے میرے مولا نے فرمایا میں علی علی میں ازل ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو علی اس کی عبادت کر سکتا ہی نہیں مل کے نعرہ سلامت رہو میں ان دیکھے اور یاد رکھو علم ہونا چاہیے شیعان حیدر قرار کو اللہ نظر آنے والا نہیں ہے بالخصوص اس آنکھ سے میرے مولا امیر نے فرمایا اللہ کو ہم نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے کیونکہ جو آنکھ میں آ جائے جو آنکھ میں آ جائے وہ محدود ہوتا ہے اس لئے اللہ محدود نہیں ہو سکتا وہ شائعہ کی طرح نہیں ہے اس کی جنس و فصل نہیں ہے اس کی ماہیت نہیں ہے وہ ہماری طرح جہاد نہیں رکھتا وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور اس کو دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھنے کے پہلی شرط یہی ہے کہ کم از کم این اللہ ہو تو پھر اللہ نظر آ سکتا ہے وہ بھی اپنے حقائق کے ذریعے یہ رویت والی بات وہاں پہ نہیں ہے اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا میں جو علیہ ابن ابھی تعلیم ہوں میں تو دیکھ ہوتا ہے مجھ پہ راضی ہوتا ہے ہم بے شک دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے راضی ہو جائے اگر ہمارے عامال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو وہ راضی ہوتا ورنہ اللہ ذاتی طور پہ اہلے بیت ادھار پہ راضی ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میں آپ کی خدمت حالی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کائنات عالم کے رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ پوچھ رہے ہیں جن تک آواز نہیں آئی تو اللہ کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے اب اللہ کو ہم محدود نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلان جگہ پہ چھپا ہوا ہے لیکن وہ اپنے ہجابات بناتا ہے اس کے پہلے ہجاب کا نام حسین کی امہ حضرت زہرہ ہے ٹھیک ہے وہاں تک ہم نہیں جا سکتے اگر آپ نے اپنے اللہ کو تلاش کرنا ہے کائنات عالم کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو قلوب منکسرہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ مل جاتا ہے سمجھ آرہی ہے اس لئے میرے بولا امیر المومنین مومنین کا دل نہ توڑا کرو ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو اور ہم تو غیبت ہے حرام مطلق ہے حرام ہے غیبت کرنا اور مومن کی غیبت کرنا تو کتنی حرمت رکھ دی ہے کیونکہ افضل العمال جو ہیں افضل العمال ادخال سرور علی المومنین اللہ کہتا ہے بہترین عمال بہترین افضل العمال یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کو خوش رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی غیبت شکایات نہ کریں تو اب اللہ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی مل جاتا ہے یہ خدا کی کریمی ہے نا بھائی خدا فرماتا ہے جو بندہ مظلوم ہے یا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کی اہا اور میری ذات میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں میں بلا فصل ہو جاتا ہوں مظلوم آدمی کے ساتھ میری مدد ہوتی ہے اور میں ہوتا ہوں یہ بات الگ ہے اگرچہ میں فوراً اس کے ظالم سے انتقام نہیں لیتا یہ میری طبیعت میرے مزاج کا حلم ہے کیونکہ اللہ سمد ہے نا وہ سمدیت مزاج رکھنے والا ہے وہ جلدی نہیں کرتا وہ ہماری طرح بھی نہیں کرتا مولا کائنات فرما رہے ہیں میں نے جب بھی اپنے اللہ کو دیکھا ہے میں نے جب بھی دیکھا اللہ مجھ پہ راضی ہے مجھ پہ اللہ کبھی غضب ناک نہیں ہوا اور یہ جملہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات جو محبت کی ہوئی ہے اور محبت کی وجہ سے فقط اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے وہ غضب ناک نہیں ہوتا جاغ علی والو ہوتا ہے محبن بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے غیر اکار ان اس نے ہم سے کبھی دوری اختیار ہی نہیں کی وہ ہم سے دور جاتا ہی نہیں ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو خدا بند عالم ان سے محبت کرتا ہے اور کیا شان ہے علی مولا کے حبدار کی جو بندہ امام حسین سے محبت کرے اس حبدار سے بھی اللہ پہلے محبت شروع کر دیتا ہے تو ان کی محبت ان کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہماری بکشش بھی اللہ سے لکھوا لی ہے بالخصوص حسین بادشاہ کی اممہ نے اور لوگ حیران ہو گئے تو جب میرے مولا امیر المومنین نے یہی بات سنائی تو سرکار نے قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی اس کے میں نے دو لفظ پڑھنے ہے چونکہ ہمارا استشاعت اسی پہ ختم ہو جانا ہے میرے مولا فرماتے ہیں تو میں نہیں معلوم اللہ قرآن میں کہہ ہم اللہ سے بعد میں محبت کرتے ہیں تو میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے پہلے ہم سے محبت کی ہے اللہ نے محبت میں ہم سے پہل کی ہے اللہ نے ہم سے محبت میں پہل کی ہے اللہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے ہم سے محبت کی ہے لوگ حیران اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا اس کے وقت اللہ کو علم تھا میں نے ان کو ظاہر کرنا ہے جب ہم ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے اللہ اس وقت بھی ہم سے محبت کرتا تھا جب ہمیں ظاہر کر دیا تو اس دن سے لے کر جب تک رہیں گے اللہ سے محبت کرتے رہے یوہب وہم یہ ہم کون ہے اس کی بھی میں آپ کو بطور استشہاد ایک دلیل دیتا چلوں قرآن اللہ کا ارشاد ہے زیادہ مقامات پر ہم کی ضمیر ہے یعنی ہوا ہما ہم جمع کسیگہ ہے ایک جماعت کے لیے آتا ہے جمع کسیگہ ہے خدا قرآن پاک میں فرما رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہم ہیں بسم اللہ یہ ہم ہیں جن کو میں نے علم کی وجہ سے کائنات کا مختار بنایا ہے آلمین کا مختار بنایا ہے اور علم کی وجہ سے ٹھیک اور یہ ہم ہے یہ ہم کون ہے یہاں ہم سے محبت یہاں ہم کو چن رہا ہے مختار بنا رہا ہے عالمین پر علم کی وجہ سے روز آپ پڑھتے ہیں حدیث قصہ جب جناب جبریل نے پوچھا اس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا نظر آنا ہی نہیں چاہیے تھا جب ہجاب یہ اللہ کا ہجاب آگیا ہے نا آپ ہجاب کی بات کر رہے تھے میں بھی بتا رہوں یہ اللہ کا ہجاب ہے اللہ کے ہجاب کا ہجاب بی بی پاک کی چادر بی بی پاک اللہ کا ہجاب ان کی چادر جب آتی ہے پہنٹنے پاک پہ تو جناب جبریل کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اسے پوچھنا پڑ جاتا یہ چادر کے نیچے کون ہیں تو آرف معارف سے تعرف ہوتا ہے یہ تعرف ہوتا ہے پورے جہان میں پورے ہرڈ میں یہ مخدوم زادہ علی قاسم صاحب تشریف فرمائے تعرف ہوگا مخدوم راجو شاہ صاحب کے بیٹے ہیں چونکہ ان کے بابا مشہور عالم ہیں بڑی شخصیت ہیں جہاں جائیں گے میالی حجت کا تعرف ہوگا کہ یہ مخدوم راجو شاہ میرے اللہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو یہ ہم فاطمہ ہے اس کے بابا ہیں اس کے سرداج ہیں اور اس کے دو شہزاد ہیں تو یہ ہے میار محبت خدا وند عالم ان سے بھی محبت کرتا ہے ان سے پہل کرتا ہے بہت پہلے اور ہم جیسے گناہگاروں سے محبت کرتا ہے کہ ہم مولا امام حسین سے محبت کرتے ہیں خدا وند عالم کو بڑا پیار آتا ہے اس بندے پر جس کے دل میں میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ بڑا پیار میں نے عرض کیا ہے بلکل آخری بات اور اس کے بعد چند جملے ذکر مسائب مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے نیاز حسین میری طرف دیکھنا میں نے کہا ہے بیت اللہ میں ہمارے مولا میر المومنین آئے اللہ نے اس کی شان بڑھا دی اور مومن کے دل میں آ جائیں تو اس کی کتنی شان بڑھ جاتی ہے یہی تو وجہ ہے ایک بندہ غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا التجا کر رہا تھا گر گر آ رہا تھا میرا پاک اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ میری یہ مشکل کشائی ہو جائے گو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ بیت اللہ کا واسطہ نہ دوں اپنا واسطہ کیسے دوں سرکار نے فرمایا تجھے علم نہیں ہے اس بیت اللہ میں میرے بھائی علی ولی نے تین راتیں تین چار دن گزار دیے ہیں اور تیرے دل میں علی ہر وقت رہتے ہیں تو اپنا واسطہ دے تو اللہ وہ واسطہ بھی نہیں ٹالے گا معنی الاخبار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ خداوند عالم کے نزیق میرے مولا امیر المومنین کے حبدار کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ آئے اور میار ولایت علی کے نام کی تسبیح علی مولا ہی کرتے ہیں علی کو یاد کر کر کے علی کے دن گزرتے ہیں میں ایک کعبہ تو سمجھا کر بڑے کعبے ہے دنیا میں دنیا دنیا ہو جاتا علی جس پہ گزر یا رہی آلی یا 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 یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ذکر کرتا ہے علی علی کرتا ہے مولا کعنات امیر المومنین علی بادشاہ کا ذکر ہم نہیں کرتے خدا بھی کرتا ہے وہ بندہ اتراز کر سکتا ہے اللہ ہمارا ذکر بھی کرتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں تو پھر کعنات عالم میں مجھے وہ بندہ بتاؤ جو ہمارے آئیمہ ہدا سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو کعنات میں نہ ان جیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے اللہ نے یہ آیت بھیج کے ہمارے لئے آسانی کیا ہے ورنہ لوگ نہ مانتے اللہ نے تو کہہ دیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر یہ زیادہ ذکر خدا کرتے اسی طرح خدا بھی زیادہ ذکر علی کرتا ہے سلامت رہو با کرامت رہو عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی اٹھائیس رجب کی رات ہے کل کے دن کربلا کے مسافر امام حسین نے اپنا پیارا وطن بلکہ نانا جان محمد مصطفیٰ کا وطن چھوڑ دینا ہے مظلوم حسین پردیسی حسین کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین بسم اللہ بسم اللہ ہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی محرم ہوگی کل مدینہ میں امام حسین بادشاہ کا محرم شروع ہو جائے گا کل سے شروع بلکہ اس سے بھی پہلے امام حسین نے حکم فرما دیا ہے پرداداروں سے کہ ہر بھی بھی تیار رہے اٹھائیس کو ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے پرداداروں کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے اس لئے پہلے حکم ملا ہے اہل کے اوراک سے آواز آئی حسین مظلوم شام میں میری توہین ہو رہی ہے دین کا حولیہ بگاڑا چاہ چکا ہے میرے مولا امام حسین کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل یہی جملہ بطور تمہید ارد کرنے لگا ہوں مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائب میں شرما کے نہ رونے والو کل عجیب حالت ہوگی مدینے میں جس وقت امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا بڑی عجیب حالت اور ہمیں اسی کو یاد کر کے رونا چاہیے قرآن سے آواز آئی تو میرے مولا امام حسین نے فرمایا قرآن تو نہ گھبرا میں حسین بن علی ہوں میں جانتا اور میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تجھے زندہ رکھوں گا تجھے زندہ کر کے دکھاؤں گا دین مبین اسلام بھی زندہ رکھوں گا اللہ کی توحید اپنے نانا کی رسالت اپنے بابا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ولایت آپ کو علم ہونا چاہیے بھائی یہ جنگ اصل میں ولایت امیر المومنین کی جنگ تھی ولایت مٹانے کی خاطر یہ جنگ ہوئی ہے دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تاریخ گواہ ہے تیروں نیزوں پتھروں تلواروں کا ڈھیر تھا امام حسین بادشاہ کے لا شہیت عطار پہ جو مغرب کی آذان ہوئی اور جس آذان میں میرے مولا امیر المومنین کا نام نہیں تھا ذمہ داری سے ارد کر رہا ہوں امام حسین مظلوم کا لاشا تلواروں نیزوں تیروں پتھروں کے ڈھیر سے برامد ہوا اور میرے مولا امام حسین نے آذان دی ہے اور اس میں فرمایا اشہد انہ امیر المومنین ویمام المتقین علی ولی اللہ یہ گواہی دی ہے یہ گواہی امام حسین سر کٹ چکا تھا بغیر سر کے یہاں امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی گواہی دی ہے ولایت کی بغیر سر کے اور بازاروں میں میرے مولا امام حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن پڑھا ہے بغیر جسم کے یہ امام حسین مظلوم کا موجزہ ہے اس میں تو تھی میں شہادت کی بات بات کر رہا ہوں مولا پاک فرما رہے ہیں کہ مولا علی اکبر نے گواہی دی ہے تو میں شہادت کے بعد یعنی شہادت ہوئی ہے تو یہ ولایت کی وجہ سے ہوئی ہے لوگ وہ نمازیں تو پڑھ رہے تھے قاری بھی تھے قرآن بھی پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد ان میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہیں تھی قرآن سے میرے مولا نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں تجھے ضرور بچاؤں گا زندہ رکھوں گا سیاہی کی ضرورت برانا میں آلیہ بہن کی چادر کا غلاف دوں گا ہم تو اجڑ جائیں گے لیکن دین قائم رہے گا تو قیامت تک زندہ رہے گا ازاد دارو میرے مولا امام حسین علیہ سلام روکتے ہوئے گھر کے اندر آئے آلیہ بی بی نے دیکھا روکے فرمایا امام اس لئے قرآن نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں آلیہ بی 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 بہت روئی اور امام حسین مظلوم بھی بہت روئے ازاد دارو میرے مولا امام حسین علیہ سلام نے فرمایا ہم نے اٹھائیس رجب کو جانا ہے ازاد دارو محمل بیٹھنا شروع ہو گئے کافلے کی تیاری شروع ہو گئی جو میں عرض کر رہا تھا مدینے میں اللہ جانے اس وقت کیسا سما تھا کتنا مسائب اور گریہ تھا اروہ غفاری نامی صحابی ہیں اروہ غفاری بہت بڑے پاک باد اور بزرگ صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں تاریخ یہ کہتی انہ لا فرداداروں کے رونے کی آوازیں سنی اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں میں تو بادل کی کڑک نہیں سن سکتا یہ کون بی بیاں رو رہی ہے عزدادار و جوا ملا یہ اہل بیت اتحار مدینہ چھوڑ رہے ہیں علی عباد شاہ کی لان لیا بیٹیاں رو رہی ہے آلی زہرہ نائبت زہرہ رو رہی ہے میری دعا مرہومین کے درجات بلند ہو گردیزی خاندان اللہ کے صدقے میں یاباد و شاد رہے خدا کا ان پہ کرم رہے ہر مومن کی خیر ہو عزدار ہو جو جو حاجت ہے جھولیاں پھلا کے بیٹھو حسین مظلوم کی غربت کے صدقے میں زوجہ سے کہتا ہے چلو میں دیکھ نہیں سکتا لیکن مجھے اس مقامات پر لے جا جہاں سے کافلہ گزرے گا یا کافلہ چلے گا زوجہ وہاں پہ لے کے آئی مولا امام سجاد نے دیکھا اور اس کے بعد کناتیں لگی ہوئی تھیں یہ بہت دور تھے جناب سجاد نے فرمایا اروا غفاری آگے نانا امام حسین بدلوم آگے پڑھے فرمایا آپ کہ نانا جان کا پاک باد صحابی ہے اور نابی نابی ہے اور بہرا بھی ہے یہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا میرے مولا امام سجاد نے رو کے فرمایا بابا آپ سچ فرما رہے ہیں یہ کسی کو آپ کے دل پہ کیا گذری ہوگی جب مخدرات اس مدبے مقلع چادر اور شام کے دربار میں کبھی کوفے کے دربار میں اور نونو گھنٹے کی پیشیاں دے رہے ہوگے اور رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب پردہ دار تیار ہو رہے ہیں آلیہ بی بی بڑے احتمام کے ساتھ علی کی لادلی بیٹی مسافرہ شام بی بی سوار ہونے کے لئے محمل کے قریب آئی اور اس کے بعد بی بی نے دائیں بائیں دیکھا جنب عباس علمدار نے زانو چکایا فرمایا میرے زانوں پہ قدم مبارک رکھ کے آم محمل میں سوار ہو جائیں تو بی بی نے رو کے فرمایا عام میں بغیر پلانے اونٹ کی پوشت سے اتارے عباب سجاد آگے بڑھے رو کے فرمایا میں آپ کا شام تک کس ہوں یہ تو کربلا میں شہید ہو جائیں گے عزدار و کافلہ روانہ ہونے کے میرے مولا امام حسین نے آواز دے کے فرمایا الرحیل الرحیل کافلہ ملا جناب ایلیس گر نہیں آئے میرے مولا امام حسین کی آنکھیں نہیں شامن کے بادل جس طرح ہمیں اولاد سے پیار ہے کربلا کے غریب امام حسین کو ہم سے کہیں زیادہ پیار تھا اور یہ باب الحوائج عمر مبارک جناب ایلیس گر کی اٹھارہ دل عزدار اور جھول یا بھلا کے بیٹھو امام حسین نے فرمایا کسی نے نہیں بھلایا جواب ملا مولا بھلایا تو ہے لیکن جناب ایلیس گر نہیں آتے وہ اپنی بہن کی آغوش میں میرے مولا نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی رو کے فرمایا میرے اللہ یہ سارے امتحان میں اکیلا حسین آتے گئے ہیں وہ بلاتے گئے میں نے زبردستی روکا نہیں وہ بلاتے رہے ہیں جناب ایلیس گر نہیں گئے بابا آپ بھی زبردستی نہ کریں بلالیں اگر چلے آئیں تو میں نہیں روکوں گی اگر نہ آئیں تو پھر زبردستی نہ کرنا میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں زبردستی نہیں لے جاتا ازادارو میرے مولا امام حسین نے فرمایا علی اسگر آؤ عراق چلے علی اسگر آؤ کربلا مولا چلے علی اسگر نہیں آئے امام حسین نے دیکھا کہ بھئیہ اپنی بہن کے گلے میں پہیں ڈال رہا ہے اور مانوس ہو رہا ہے امام حسین روتے روتے جھک گئے اپنا دہن اتحر جناب علی اسگر کے کان اتحر پہ رکھا رو کہ کچھ کہا اور اس کے بعد جناب علی اسگر نے دونوں پہیں دراز کی عمر اٹھارہ دن ہے فقط اٹھارہ دن ہاں جناب عیسیٰ اگر تین دن کے بول سکتے ہیں حسین کے فردان اندھارہ دن کے بھی بول سکتے ہیں رو کہ فرمایا بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا پردیسی بابا بسم اللہ میرا اللہ راسی بابا عزدارو امام حسین مظلوم نے اپنے لخت جگر بیٹے کو اٹھایا بی بی پاک سامنے آگئی ہاتھ جوڑے سر چھکایا بابا آپ لے جائیں میں نے وعدہ کیا تھا لیکن یہ تو بتا کے جائیں میرے بھائی آئلی اس گھر سے کیا کہا ہے جو میرے گلے سے پاہن نکال لی ہیں آپ کے لیے دراز کر لی ہیں حسین نے فرمایا نہ رو نہ مجھے رولا میں نے یہی کہا ہے علی اس گھر تو اہل بیعت محمد کی ذات و عزمت کا واسطہ مجلس ازا کو اپنی بارکہ میں منظور و مقبول فرما اس کا ثواب بطفیل محمد و اہل بیعت محمد گردی خاندان کے تمام مرہومین کی ارواح کو پہنچا بالخصوص سید حسن علی شاہ گردی سید حسنین شجاعت گردی سید سبتین شفاعت گردی کی ارواح مقدس کو پہنچا میرا پاک اللہ مختوم صاحب سید محمد یوسف شاہ گردی کی محافظت فرما میرے اللہ محمد و اہل بیعت محمد کی ذات و عزمت کا واسطہ ان کے بدرگواران کو لمبی زندگی سکھ سلام تین آیت فرما میرا باک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما میرے اللہ محمد و اہل بیعت محمد کی ذات و عزمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما میرے اللہ محمد و اہل بیعت محمد کی ذات و عزمت کا واسطہ اس ازا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما میرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما میرے اللہ محمد و اہل بیعت محمد کی عزمت کا واسطہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر فرما ہمارے ملک کو وہرانوں سے محفوظ فرما تمام مومنین جہان کی حفاظت فرما بارہ اللہ محمد و اہل بیعت محمد کی عزمت کا واسطہ سید دیواج میدی اور سید حسین گردی صاحب کو آباد و شاد فرما سلامت و کرامت فرما ان کی محفظت فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کو دندگنی رات چوبنی ترقی نصیب فرما بارہ علاق کرم نوازی فرما ہمارے وارے سے حقیقی امام زمانہ کا جلد دور فرما ربنا تقبل منا انہ قنت سمیع اللہ صل علا محمد 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 محمد